یوپی میں منگیش یادو اینکاؤنٹر پر جاتی والا گھماسان ہوا تھا اور افسر فراز کے ہاف اینکاؤنٹر پر مذہب والے انگل پر آر پار کی لڑائی تیز ہو گئی ہے ہتیا کے دو آروپیوں کے پیر میں لگی گولی پر سیاسی بوال جانے گا ادھر رام گوپال مرڈر کیس میں پانچوں آروپیوں کو چودہ دن کے حراست میں بھیجا گیا ہتیا سے جڑے ویڈیو کی بھی جانچ کی جا رہے ہیں ایسے میں بہرائچ کے اندر ماحول کیسا ہے آج جمعے کے نماز کے دوران جلے کے حالات کیسے رہے دیکھیں گراؤنڈ زیرو سے نیوز نیشن کی ایکسکلوزیف ریپورٹ جتنی گولیاں ہمارے پتی کے سینے میں لگی تھی اتنی گولیاں ان کے سینے میں لگیں ہم پیر پر گولی لگی ہم اس سے خوش نہیں ہیں کیوں گولی شلا دی ہے پولیس کے اوپر ہم لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں یہ سب گلت ہے نا اپراد کر رہاں پھر دوسری اپراد کر رہا ہو دلتی ہو گئی سر اتر پردیش میں ہم اپراد پر جیرو ٹالنس کی نیٹ کے ساتھ ٹام کریں گے سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر کر رہی ہے آسمان میں منوراتا ڈرون اور شہر میں چھاونی جیسے حالات جو میں کی نماز کے بعد پھر ماحول نہ بھگڑے اسی لئے چاک چوبند سرکشہ کے لیے بہرائیچ پولیس نے زمین آسمان ایک کر دیا میسی سے لے کر بہرائیچ صدر تک زلے کے چپے چپے کو کڑے پہرے میں رکھا گیا اور جیسے جگہ رام گوپال مشرا کی ہتیا ہوئی تھی جہاں دنگیں بھڑکے تھے وہاں کس طرح سنناٹہ پسرا رہا اس کی تصویریں دیکھئے اس وقت میں مہراج گنج قصبے میں ہوں دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری ہنسا کی شروعات ہوئی تھی سب سے پہلے آپ کو تصویر دکھا دوں اس وقت یہاں پر ماحول کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر سنناٹہ ہے یہاں پر صرف آپ کو پولیس کرمی نظر آئیں گے سرکشا کرمی نظر آئیں گے یا پھر جو میڈیا کرمی ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن آپ کو تصویر دکھا دوں یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے مکھیا روپی جس کی گرفتاری ہوئی ہے عبدالحمید کا گھر ہے اور چونکہ عبدالحمید کا بیٹا سرفراج ہے جس کے پیر میں گولی لگی ہے یہ اس کا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بند ہے گھر میں کوئی نہیں ہے اور نہ صرف اس گھر کی یہ تصویر ہے بلکہ اگر پورے بازار کی بات کریں پوری مارکٹ کی بات کریں تو لگ بھگ یہیں تصویر آپ کو چاروں طرف دیکھنے کو ملے گی سنگینوں کے سائے میں شہر کزبو میں سنناٹا پسرا رہا مگر رام گوپال ہتیا کے آروپی سرفراج اور تعلیب کے پیروں میں لگی گولی پر سیاسی آگ بھڑک اٹھی ہے ویپکشی نیتا جہاں سوال اٹھا رہے تو وہیں برتک کے پریبار والوں کا کہنا ہے کہ انصاف ادھورہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی گولیاں ہمارے پتی کے سینے میں لگی تھی اتنی گولیاں ان کے بھی سینے میں لگیں ہم پیر پہ گولی لگی ہم اسے خوش نہیں ہیں سنا آپ نے مرتک رام گوپال کے پریوار کو لگتا ہے کہ اپراجیوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جیسا انہوں نے رام گوپال کے ساتھ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ 13 اکٹوبر کو ہتیاکان کے بعد سے سرفراج اپنے ساتھی تعلیب کے ساتھ محسی سے نان پارا چلا گیا تھا وہاں سے نیپال بھاگنے کے فراق میں تھا جب پیچھا کرتے ہوئی پولیس پہنچی تب اس نے فائرنگ کی انکاؤنٹر سپورٹ سے دونوں آروپیوں کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ غلطی ہو گئی دونوں آروپیوں کے پیر میں گولی لگی پر فیلحال ان کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے مرڈر کیس میں اب تک پانچ آروپیوں کے گرفتاری ہوئی ہے جن پر شکنجا کسا گیا ہے بھرائیش ہنسہ کے سبھی آروپیوں کو آج جج کے سامنے پروڈیوس کیا گیا جس کے بعد جج نے سبھی آروپیوں کو نیای کھراست میں بھیج دیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ آروپیوں کے وکیل کلیم ہاشمی جی ہیں وکیل صاحب آج جج کے سامنے پروڈیوس کیا پولیس نے جو چھ آروپی تھے کیا خوش رہا اب ان کو پولیس کشٹڈی سے جوڈیسل کشٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے ابھی بیویچنا پرچلی تھے چودہ دن کی ریمان ملی ہے جانچ ہوگی تب اس میں کچھ پرکروں نے آگے پتا چل پائے گا کیا ایویڈینس آ رہا ہے مہرائیچ دنگے میں ابھی کئی سوال سلک رہے ہیں جن کے تہ تک پہنچنے کے لیے جانچ ٹی میں سبوتوں کو کھنگھال رہی ہیں گرفت میں آئے آروپیوں سے پتا لگایا جا رہا ہے کہ وزرجن جولوز سے پہلے چھتوں پر پتھر اور بوتل جمع کرنے کی پلاننگ آخر کیوں کی گئی تھی دوسرے علاقوں سے لوگوں کو کیوں بلائے گیا تھا ایسے کئی سوال ہیں جن سے بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں مگر سرفراز اور طالب کی انکاؤنٹر پر سیاست ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سماجبادی پارٹی کانگریس اے آئی ایم آئی ایم کی نیتہ کھل کر بار کر رہے ہیں کہ پولیس ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے انکاؤنٹر کا تو کہیں آئی پی سی میں استان ہے نہیں دن دینے کی جو پرکریہ ہے سجائے ہیں اُس سجائے میں ہم پڑھے لکھے ہیں ہم اکیل بھی رہے ہیں کانون منایا بھی ہے تو انکاؤنٹر کا کوئی استان آئی پی سی میں سی آر پی سی میں ایم آئی پی سی میں حضر داری کانون میں انکاؤنٹر کی بہوثہ کئی نہیں سچ بات یہ ہے کہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں انکاؤنٹر کیے نہیں جاتے لیکن اتر پردیس کی پولیس شاید ایسی ایک ماتر پولیس ہے جو انکاؤنٹر کرتی ہے اور انکاؤنٹر کرنے کے بعد انکہ ڈی جی پی ادھکاریک روپ سے شاید بیان دیتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر کیا جیسا منگیش میں انہوں نے کہا انکاؤنٹر ہوتا ہے انکاؤنٹر کرنا اپراد ہے آپ میں اور اپرادھیوں میں کوئی فرق نہیں ہے ماملہ جتنا سمویدن شیل ہے سیاسی گھماسان اس سے کہیں زیادہ انکاؤنٹر پر سوال اٹھانے والوں کو اب راد پر ہم جیرو ٹالنس کی نیتی تحت کام کر رہے ہیں بہرائیچ کی گھٹنا کو ساسن نے بہت گمبرتا کے ساتھ لیا ہے پورے پکرن کی اچھ اسطری جان چل رہی ہے جو بھی دوسی ہیں انکو کانوں کے تحت کڑی سے کڑی سجا ملے اس کے لیے پیر بھی کی جا رہی ہے جس طرح سلطانپور لود کانڈ کے آروپے منگیش یادو انکاؤنٹر پر خمسان ہوا تھا ٹھیک اسی پیٹان پر سرفراز اور تعلیب کے ہاف انکاؤنٹر پر بھی سنگرام چھڑا ہے شہماد کی کھیل میں جانچ جیسے آگے بڑھ رہی ہے بہرائیچ کانڈ میں نئے نئے خلاصے اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اب عبدالحمید سمیت پانچ آروپیوں سے پولیس کے ٹیمیں الگ الگ پوچھتاچ کر گڑیاں جوڑنے میں چھوٹی ہیں 13 اکٹوبر کے بعد جس طرح 48 خنٹے تک مذہب والے انگل پر آر پار کی لڑائی تیز ہو گئی ہے حتیہ کے دو آروپیوں کے پیر میں لگی گولی پر سیاسی بوال جاری ہے ادھر رام گوپال مرڈر کیس میں پانچوں آروپیوں کو چودہ دن کی حراست میں بھیجا گیا حتیہ سے جڑے ویڈیو کی بھی جانچ کی جاری ہے ایسے میں بہرائیچ کے اندر ماحول کیسا ہے آج جمعہ کی نماز کے دوران جلے کے حالات کیسے رہے دیکھیں گراؤنڈ زیرو سے نیوز نیشن کی ایکسکلوزیف ریپورٹ جتنی گولیاں ہمارے پتی کے سینے میں لگی تھی اتنی گولیاں ان کے بھی سینے میں لگیں ہم پیر پہ گولی لگی ہم اس سے خوش نہیں ہیں ہم لوگ بھاگنا چاہتے ہیں یہ سب غلط ہے نا اپراد پہ دوسری اپراد کر رہا ہو اتنی پردیش میں ہم اپراد پر جیرو ٹالنس کی نیٹ کے ساتھ ٹائم کریں گے سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر کر رہی ہے آسمان میں منوراتا ڈرون اور شہر میں چھاونی جیسے حالان جو میں کی نماز کے بعد پھر ماہول نہ بھگڑے اسی لئے چاک چوبند سرکشہ کے لیے بہرائیچ پولیس نے زمین آسمان ایک کر دیا میسی سے لیکر بہرائیچ صدر تک زلے کے چپے چپے کو کڑے پہرے میں رکھا گیا اور جیسے جگہ رام گوپال مشرا کی ہتیا ہوئی تھی جہاں دنگیں بھڑکے تھے وہاں کس طرح سنناٹا پسرا رہا اس کی تصویریں دیکھئے اس وقت میں مہراج گنج قصبے میں ہوں دراصل یہ وہ جگہ ہے جہاں سے پوری ہنسا کی شروعات ہوئی تھی سب سے پہلے آپ کو تصویر دکھا دوں کہ اس وقت یہاں پر ماہول کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی یہاں پر سنناٹا ہے یہاں پر صرف آپ کو پولیس کرمی نظر آئیں گے سرکشہ کرمی نظر آئیں گے یا پھر جو میڈیا کرمی ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن آپ کو تصویر دکھا دوں یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے مکھیا روپی جس کی گرفتاری ہوئی ہے عبدالحمید کا گھر ہے اور چونکہ عبدالحمید کا بیٹا سرفراج ہے جس کے پیر میں گولی لگی ہے یہ اس کا گھر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر بند ہے گھر میں کوئی نہیں ہے اور نہ صرف اس گھر کی یہ تصویر ہے بلکہ اگر پورے بازار کی بات کریں پوری مارکٹ کی بات کریں تو لگ بھگ یہیں تصویر آپ کو چاروں طرف دیکھنے کو ملے گی سنگینوں کے سائے میں شہر کزبوں میں سنناٹہ پسرا رہا مگر رام گوپال ہتیا کے آروپی سرفراج اور تالیب کے پیروں میں لگی گولی پر سیاسی آگ بھڑک اٹھی ہے ویپکشی نیتا جہاں سوال اٹھا رہے تو وہیں برتک کے پریبار والوں کا کہنا ہے کہ انصاف ادھورہ ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنی گولیاں ہمارے پتی کے سینے میں لگی تھی اتنی گولیاں ان کے بھی سینے میں لگیں ہم پیر پہ گولی لگی ہم اسے خوش نہیں ہیں سنا آپ نے مرتک رام گوپال کے پریوار کو لگتا ہے کہ اپراجیوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جیسا انہوں نے رام گوپال کے ساتھ کیا تھا آپ کو بتا دے کہ تیرے اکٹوبر کو ہتیا کان کے بعد سے سرفراج اپنے ساتھی تالیب کے ساتھ محسی سے نان پارا چلا گیا تھا وہاں سے نیپال بھاگنے کی فراق میں تھا جب پیچھا کرتے ہوئی پولیس پہنچی تب اس نے فائرنگ کی انکاؤنٹر سپوٹ سے دونوں آروپیوں کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں وہ پولیس والوں سے کہہ رہے تھے کہ غلطی ہو گئی دونوں آروپیوں کے پیر میں گولی لگی پر فیلحال ان کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے مرڈر کیس میں اب تک پانچ آروپیوں کے گرفتاری ہوئی ہے جن پر شکن جاک کسا گیا ہے بھرائیش ہنسہ کے سبھی آروپیوں کو آج جج کے سامنے پروڈیوز کیا گیا جس کے بعد جج نے سبھی آروپیوں کو نیای خیراست میں بھیج دیا ہے اور اس وقت میرے ساتھ آروپیوں کے وکیل کلیم ہاشمی جی ہیں وکیل صاحب آج جج کے سامنے پروڈیوز کیا پولیس نے جو چھ آروپی تھے کیا خوش رہا اب ان کو پولیس کشٹڈی سے جوڈیسل کشٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے ابھی بیویچنا پرچلی تھے چودہ دن کی ریمان ملی ہے جانچ ہوگی تب اس میں کچھ پرکروں نے آگے پتا چل پائے گا کیا ایویڈینس آ رہا ہے مہرائیچ دنگے میں ابھی کئی سوال سلک رہے ہیں جن کے تہ تک پہنچنے کے لیے جانچ ٹی میں سبوتوں کو کھنگھال رہی ہیں گرفت میں آئے آروپیوں سے پتا لگایا جا رہا ہے کہ وزرجن جلوز سے پہلے چھتوں پر پتھر اور بوتل جمع کرنے کی پلاننگ آخر کیوں کی گئی تھی دوسرے علاقوں سے لوگوں کو کیوں بلائیا گیا تھا ایسے کئی سوال ہیں جن سے بڑے خلاصے ہو سکتے ہیں مگر سر فراز اور طالب کی انکاؤنٹر پر سیاست ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے سماجبادی پارٹی کانگریس اے آئی ایم آئی ایم کی نیتہ کھل کر بار کر رہے ہیں کہ پولیس ایک طرفہ کاروائی کر رہی ہے انکاؤنٹر کا تو کہیں آئی پی سی میں استان ہے نہیں دل دینے کی جو پرکریہ ہے سجائے ہیں اُس سجائے میں ہم پڑھے لکھے ہیں ہم اکیل بھی رہے ہیں کانون بنایا بھی ہے تو انکاؤنٹر کا کوئی استان آئی پی سی میں سی آر پی سی میں ایم آئی پی سی میں حضر داری کانون میں انکاؤنٹر کی بہوثہ کئی نہیں سچ بات یہ ہے کہ انکاؤنٹر ہوتے ہیں انکاؤنٹر کیے نہیں جاتے لیکن اتر پردیس کی پولیس شاید ایسی ایک ماتر پولیس ہے جو انکاؤنٹر کرتی ہے اور انکاؤنٹر کرنے کے بعد انکہ ڈی جی پی ادھکاریک روپ سے شاید بیان دیتے ہیں کہ یہ انکاؤنٹر کیا جیسا منگیش میں انہوں نے کہا انکاؤنٹر ہوتا ہے انکاؤنٹر کرنا اپراد ہے آپ میں اور اپرادھیوں میں کوئی فرق نہیں ہے ماملہ جتنا سمویدن شیل ہے سیاسی گھماسان اس سے کہیں زیادہ انکاؤنٹر پر سوال اٹھانے والوں کو جواب بی جے پی کی طرف سے بھی آیا ہے جس طرح سلطانپور لود کانڈ کے آروپے منگیش یادو انوز سنگھ کے انکاؤنٹر پر خمسان ہوا تھا ٹھیک اسی پیٹن پر سرفراز اور تعلیب کے ہاف انکاؤنٹر پر بھی سنگرام چھڑا ہے شہماد کی کھیل میں جانت جیسے آگے بڑھ رہی ہے بہرائج کانڈ میں نئے نئے خلاصے اور ویڈیو سامنے آ رہے ہیں اب عبدالحمید سمیت پانچ آروپیوں سے پولیس کے ٹیمیں الگ الگ پوچھتاچ کر گڑیاں جھوڑنے میں چھوٹی ہیں تیرہ اکٹوبر کے بعد جس طرح 48 خنٹے تک بہرائج چلتا رہا اس میں کئی خلاصے اب ہی باقی ہیں ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کورٹ کو سکین کریں